السلام علیکم بھائیو اور دوستو دیوارم ٹریورز اینٹورز کی طرف سے آج ہم آپ کی علائے ہیں ترکی ویزا پروسس اور ان کے ڈھاکیا ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گے وہ اور کتنے دن میں یہ ویزا لگتا ہے کہاں پہ آپ ڈاکومنٹس سبمیٹ کرائیں گے اور فیس ان کی کتنی ہے یہ سب آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں ڈاکومنٹس میں سب سے ضروری چیزیں جو ہیں جو مین مین چیزیں ہیں وہ میں آپ کو شروع میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بھئی اوریجنل آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے جس میں ویلیڈیٹی کم سے کم چھ مہینے ہو زیادہ زیادہ جتنا بھی ہو لیکن کم سے کم اس میں چھ مہینے ہو جب آپ ٹریول کریں تو دوسری جو سب سے ضروری چیز ہے ترکی وزٹ کے لیے ہے وہ ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ پرسنل بینک سٹیٹمنٹ بھی چلتی ہے اور بزنس بینک سٹیٹمنٹ بھی چل جاتی ہے اگر آپ کہی بزنس کر رہے ہیں اور وہ لازٹ سکس منٹ بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے جس میں کلوزنگ ایماؤنٹ کم اس کم دس لاکھ سے اوپر ہو تو اچھی بات ہے اس سے کم ہو پانچ چھے لاکھ بھی کام چل جاتا ہے لیکن آج کل امیگریشن ہے اور ویزا پو آفیسر نے سختی کی ہوئی ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سب بھائی کو بتاتے ہیں کہ بھئی دس لاکھ سے اوپر اپنا بینک سٹیٹمنٹ رکھیں لازٹ سکس منٹ جس میں ٹرانزیکشن ہوئی ہو ایسا نہ ہو کہ بھئی آپ نے لمسام اینڈے میں پائیمنٹ ڈال دی ہو اور پچھلے پانچ یہ مہینے اس میں کوئی اماؤنٹ نہ ہو تو آپ کی ویزا چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں ساتھ میں آپ کو سپورٹنگ ڈاکومنٹس میں اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو بزنس ڈاکومنٹس جیسے کہ بزنس ریسٹریشن ڈاکومنٹس اینٹین اور ٹیکس ریٹرن گوشوارے جسے کہتے ہیں وہ آپ نے شو کروانے ہوں گے یعنی کہ یہ جو خاص میں چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک ایسی چیزیں ہیں گر یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آپ ون ہنڈرڈ پرسن میں آپ کو گارنٹی جا سکتا ہوں کہ آپ کی ویزا آرام سے حاصل کر سکتے ہیں اور آرام سے جا کی تلکی جا سکتے ہیں اگر آپ کہیں جوب کر رہے ہیں تو جوب میں یہ ہے کہ بھئی آپ کو لاس سکس منٹ کے سیلی سیپ دکھانی ہوتی ہے کم جہاں پہ جوب کرتے ہیں یعنی کہ وہاں سے آپ کو ایک آفر لیٹر یا کمی لیٹر لینا پڑتا ہے کہ بھئی میں ہولیڈیس پہ جا رہا ہوں تو یہ کچھ خاص چیزیں ہیں جو آپ کے پاس ہوں تو آپ ایزی لی تلکی کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں ساتھ میں آپ کی اپنی ایف آر سی ہونی چاہیے فیملی ریجٹریشن سٹیویڈیٹ جو کہ نادر آفیس سے بنتی ہے وہاں پہ آپ جائیں اور وہاں سے حاصل کریں یہ ایک دن میں ہی شو ہو جاتی ہے ایف آر سی کے علاوہ آپ کو ایک ٹرائیوئر انشورنز بھی چاہیے ہوتی ہے جو مختلف کمپنیوں سے بنتے ہیں آپ وہاں سے ٹرائیوئر انشورنز جو تری تھرٹی تھاؤزن یو ایز ڈالر کو سپورٹ کر سکے اور آپ کو ایمپلائیمنٹ لیٹرز چاہیے ہیں اور جب آپ اپلائی کریں تو آپ کے پاس ایئر ٹکٹس کی ریزرویشن ہونی چاہیے ہوتل بکنگز ہونی چاہیے ہیں جو آپ ان کو بتا سکے کہ بھئی اتنے دنوں کے لیے میں آ رہا ہوں اور ایک ہون مین پرنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ آپ جتنے دن کی بھی وہاں پہ سٹیک کرنا چاہتے ہیں کوشش کریں اتنے دن کی ہی آپ ریٹرن ٹکٹ دکھائیں اور ہوتل بکنگ دکھائیں اکثر ہم غلطی یہ کر جاتے ہیں کہ ہمیں ویزا صرف ویزا حاصل کرنے کے لیے ہم خلطی کرتے ہیں کہ سات دن کی ہوتل بکنگ ڈال لیتے ہیں سات دن کی ریٹرن ٹکٹ ڈال لیتے ہیں تو امیگریشن آفسر والے ہمیں امیگریشن آفس جو ہے ویزا آفسر جو ہے وہ ہمیں ویزا دے دیتا ہے سات دن کی بجائے آٹھ دن یا نو دن تو وہاں جا کے پھر ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہم نے غلطی کر دی ویزا ہمیں تھوڑا سے زیادہ لینا چاہیے تھا تو کوشش کریں کم سے کم دس دن زیادہ زیادہ پندرہ دن اس کی ہوتل بکنگ ڈال لے کریں اور ریزر ٹکٹ آنے جانے کے آپ نے ریٹرن ٹکٹ دینی ہے جو کی جب بکنگ ہونی چاہیے کنفرم ٹکٹ ہیں کنفرم ٹکٹ وہ نہیں مانتے تو اناتولیا آفس جا کے آپ جب جب ڈاکومنٹ سبمٹ کرواتے ہیں تو وہ آپ کو فورٹین ورکنگ ڈیز کا ٹائم دیتے ہیں فورٹین ورکنگ ڈیز میں آپ کو آپ کی ویزا کا سٹیٹس پتہ چل جاتا ہے لیکن آپ کو میں ایک بہت ہی امپورٹن پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں ویزا حاصل کرنے کے لیے ترکی ویزا سپیشلی حاصل کرنے کے لیے آپ کو وہ کانٹیکٹ نمبر دینے پڑتے ہیں جو ہمیشہ آن رون رہیں مثال کے طور پر اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ اپنے بزنس کے ایسے نمبر دیں جو اینی ٹائم آپ لوگ پک کر سکیں کیونکہ وہ ویریفیکیشن کال ضرور کرتے ہیں آپ سے ویریفیکیشن کرنے کے لیے کہ بھئی کیا آپ نے یہ جو نمبر دیا ہوا ہے یا کیا آپ نے جو ڈاکومنٹس دی ہیں یہ واقعی آپ ہی کے ہیں یا آپ کسی اور نے آپ کے لیے بنائے ہیں تو جب آپ ویریفیکیشن جب یہ نمبر دیتے ہیں اور وہ ایک دفعہ ٹائی کرتے ہیں آپ نہیں اٹھاتے دوسری دفعہ ٹائی کرتے ہیں آپ نہیں اٹھاتے تو وہ اٹومیٹیکلی آپ کے ویزے ریفیوز ہو جاتا ہے تو مین چیز یہی ہے کہ بھئی آپ کے پاس ایسا نمبر ہونا چاہیے جو 24 آر آپ کے پاس ہو اور کسی وقت بھی وہ آپ کو اٹینڈ کر سکیں دوسری کہ آپ کے پاس فل نالیج ہونی چاہیے آپ کے کیس کے بارے میں کہ بھئی آپ نے کیا کیس سبمیٹ کروا ہے اس میں آپ نے بینک سٹیٹمنٹ کتنے دیا ہوا ہے بزنس کون سے بتایا ہے انٹین دیا ہے نہیں دیا اور کس کیٹیگری کا وہ ہے بزنس ہے آپ کا نیچر اور بزنس کیا ہے آپ کا تو وہ فل انفرمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو جو کال آتی ہے اسی کال کے بیس پہ آپ کو ویزا اپرو بھی کرا سکتے ہیں اور وہ ویزا آپ کا ریجیکٹ بھی کرا سکتے ہیں ایک اور امپورٹن چیز یہ ہے کہ جن بھائیوں کے پاس یوکے آسٹریلیا کانیڈا یورپ ایسے کسی کنٹری کا ویزٹ ویزا ہے یا پرمنٹ ویزا ہے یا ریزیڈینسی ویزا ہے کسی بھی قسم کٹیگری کا ہے کسی بھی قسم کا ویزا ہے تو ان کو ترکی کے ویزی کے لیے پراپر انیتوری آفیس جا کے یا کئی جا کے ویزا اپلائی کرنے کی ضرور نہیں پڑتی وہ صرف آن لائن ای ویزا حاصل کر سکتے ہیں چاہے ان کے پاس کسی بھی کٹیگری کا یورپ کا سٹریلیا کانیڈا امریکہ کسی بھی کنٹری کا اچھا ویزا ہے تو وہ آن لائن ای ویزا حاصل کر سکتے ہیں جن کی اندازم کوئی سکسٹی ڈالر فیس ہے وہ آپ آن لائن سیمیٹ کر آئیں اسی وقت آپ کو آن لائن ای ویزا وہ ایشو کر سکتے کر دیتے ہیں اور آپ شاید کر سکتے ہیں